بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ یہی ہے جو آپ کے اگلے قدم کو توفیق دے گی اب آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں کوئی اور گھام کروں گا میں زندگی میں کچھ اور کرلوں تو مجھے نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کیوں کیونکہ یہی وہ مکتب یہی وہ دانشگاہ یہی وہ یونیورسٹی ہے جو اس قابل بنائے گی کہ جب روح پرواز کرے تو سید و شہدہ اسے اپنی آغوش ملے لے ایسا تب ہی ہوگا یعنی کیسے ایسے جوان پیدا ہو جاتے ہیں کیسے ایسے جوان پیدا ہو جاتے ہیں آخر کون سی چیز ہے جو آج کل کے دور میں اتنے سو سال ہو گئے آج بھی جو ہے وہ کھیچ رہے ہیں آج بھی ان کے قدم بڑھا رہے ہیں کیا چیز ہے یعنی ایک بچے جو ہیں وہ ایک بچہ ہے تیرہ سال چودہ سال کا اس کا ابھی بھی انٹرویو موجود ہے ویڈیو موجود ہے فارسی میں ہے اسے پوچھا کہ تم جنگ میں کیا کر رہے ہو اینا نے اراک کی جو بوڑ دی تمہاری تو ایج چودہ سال ہے تیرہ چودہ سال سوان کا ہے وہ شہید بھی ہو آباد میں تمہارا نام کیا ہے اسے پوچھا تو اس نے اپنا نام نہیں بتایا پہلے اس نے کہا میرا سلام ہو وقت کے امام پر معرفت دیکھ رہے ہیں آپ یعنی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یعنی کوئی چیز تھی جو اٹھ کر آیا کہا میرا سلام ہو میرے وقت میں امام پر اور اس کے نائب بھرک خمینی پر پھر اپنا نام بتاتا ہے کہتا تم کرتے کیا ہو حالانکہ کیا کرتا تھا یعنی جو مائنز ڈیپلائی ہوئی ہوتی تھی ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا اور یہ ایسا کام ہے کہ آپ کی جان اروا خطرے پر ہے کیونکہ کبھی بھی آپ اڑ جائیں گے اتنا بڑا کام کرتا ہے تو پچھا کیا کرتے ہو کہتا ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے یہ تو خدا ہے جو کروا رہا ہے یعنی آپ معرفت دیکھیں کہاں سے لے رہا ہے یعنی کون سا مکتب ہے جو اس بچے کی تربیت کر رہا ہے کون سا سکول ہے جو اس بچے کو ٹرین کر رہا ہے کوئی اور نہیں ہے یہی ازاداری ہے یہی مجلس ہے یعنی مجلسوں سے اٹھ کے ہو گیا ہے اس نے ساری زندگی بچ بند سن رہا ہے حضرت قاسم حضرت علی اکبر حضرت علی ازغر اس نے بھی بولا کہ میں بھی تو کچھ ہوں اس راستے کو ساری زندگی سنتا آیا ہوں تو میں بیٹھا رہا ہوں نہیں عزیزان محترم یعنی یہ ہے اس نے پھر وہاں بولا اس کے اندر انٹریو میں کہ میں ماں باپ کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اس جنگ میں بھیجیں کیوں؟ کیونکہ یہاں تربیت نفس ہو رہی ہے اللہ حضرت نہیں آپ تربیت نفس کیا عزیزان محترم یعنی بچہ جو آتا ہے تو نماز ایسے پڑھتا ہے جس اس کی آخری نماز ہے اس کی نماز کی جو کیفیت ہے وہ اس کی آخری نماز اور فجر سے پہلے زیارتِ آشورہ پڑھ رہا ہے یعنی اس کے پاس جو سب سے بہترین کتاب اس کے ہاتھ میں ہے وہ مفاتی الجنہ ہے اور قرآن ہے یعنی ہر وقت اس کے ساتھ ہے جہاں اس کو موقع ملتا ہے اس بچے کو مسلح بچھاتا ہے یعنی ایسے ایسے بچے اور ایسے ایسے جوان جو صرف سنتِ موقع دا جمعہ کا غصل کرنے کے لیے اپنے پینے کا پانی پورے ہفتے پچاتے تھے تو ایسی کونوں کو ہرائیں گے ان کو کون ہرائیں گے کہ جن کے خونوں کے اندر دو ہی شرائط ہوں یا شہادت یا زیارت یا شہادت یا زیارت تیسری چیز ہی نہیں ہے زندگی میں آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس